موسیقی اسلام علیکم بیارے بچوں ویلکم کیو برہن ممبئی مہانگر پالی کاشکشن و بھاگ ایم سی جی ایم ورچول کلاس روم میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکولز ہمارے فی الوقت بند ہیں لیکن تعلیم کا سلسلہ رکا نہیں ہے تھما نہیں ہے اور جو ہے ہم آپ کے سامنے روز بر روز جو ہے نئے نئے لیکچرز کے ساتھ جو ہے حاضر ہوتے ہیں تو ویسے ہی آج کا ہمارا ایک نئے انڈرسٹنگ سیشن لے کر ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی مولمہ شیخ زرین سبا تو چلیئے شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کی جزرین سبا ورچل سیوڈیو ہمارے سیوٹیوب چینل میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے تو بچو رمضان ہے آپ لوگ عبادتیں بھی کریے روزہ بھی رکھئے لیکن ساتھ اسد پڑھائی کی طرف بھی پوری توجہ دیجئے اور آپ اپنے سٹیڈیز کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں اس لئے ہم ہر روز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اگر ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو آگے بھی دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹاپک حیاتی ٹیکنالوجی کا تاروخ انٹرکشن ٹو بائیو ٹیکنالوجی جماعت ناہوم کے لیے سینڈرڈ نائندھ کے لیے مضمون ہے ہمارا سائنس اور میں آپ کی مولمہ زرین سبا سکول بند ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہے اس لئے ہم ہر روز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں جانداروں کے جسم کی اقل ترین ساختی اور افوالی اکائی کونسی ہے آپ کی کتاب میں سبق کی شروعات جو ہے اس تمہیدی سوال کے ساتھ ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہو کہ آپ کا جو جسم ہے جانداروں کے جسم جو ہوتے ہیں شاہے وہ نباتات ہو یا ہیوانات ان کی اقل ترین اکائی کیا ہے ساختی اور افوالی اکائی ہے سیلز یعنی کھلیات ہیں کھلیات جو ہوتا ہے وہ انسانی جسم کی یا جانداروں کے جسم کی سب سے چھوٹی اکائی ہے اور انیمل سیلز اور پلائنٹ سیلز الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں دسویر میں آپ کو ایک انیمل سیل اور ایک پلائنٹ سیل بتایا گیا ہے تو تمام قسم کے جاندار شاہے وہ چرن پرن ہو ہیوانات ہو انسان ہو اور تمام قسم کے پیڑ پودے وہ تمام اسی سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں types of cells یہ آپ بھی پچھلی جماعت میں پڑ چکے ہو کہ دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں unicellular جس میں صرف ایک سیل ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں multicellular organisms یعنی کچھ جاندار جو ہوتے ہیں وہ unicellular organisms ہوتے ہیں جو صرف ایک کھلیے سے بنے ہوتے ہیں unicellular organisms that are made of only one cell for example amoeba, paramecium وغیرہ اور multicellular organisms that are made of more than one cell جیسے کہ کتابلی تمام قسم کے حیوانات انسان تمام قسم کے چرن پرن پانی میں رہنے والے مچھلیاں, کچھوے یہ تمام multicellular organisms ہیں یعنی کسیر کھلوی حیوانات ہیں اور جو اوپر unicellular دیا ہے وہ یک کھلوی حیوانات ہیں unicellular beings and multicellular beings یہاں پر unicellular یک کھلوی جو جاندار ہیں ان کی example دی ہے amoeba, paramecium وائرسز وغیرہ اور multicellular یعنی کسیر کھلوی جاندار میں شمار ہوتا ہے انسان کا پیڑ پودوں کا تمام قسم کے چرن پرن اور حیوانات کا amoeba جیسے یک کھلوی جانداروں میں تمام ضروری افعال اسی ایک کھلیے کے حیوان سے انجام دیتے ہیں لیکن اکثر جاندار کسیر کھلوی ہے ان کے جسم کے مختلف افعال کس طرح انجام پاتے ہیں دیکھیں جو یک کھلوی جاندار ہے جیسے amoeba ہے paramecium ہے تو ایک ہی کھلیا ہوتا ہے تو تمام ضروری افعال جو ہے اسی ایک کھلیے میں جو کھلوی حیوان سے ہے وہ انجام دیتے ہیں یعنی کوئی ٹینشن نہیں وہ ایک کھلیا جو ہے گزہ بھی اپنے اندر لے رہا ہے آپ تصویر پر دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے گزہ وہ اپنے اندر لیتا ہے اپنے کازے پیروں سے حرکت کرتا ہے amoeba اور پھر اپنے ایک ہی کھلیے سے وہ بیکار مادوں کو جسم سے باہر خارج بھی کر دیتا ہے لیکن کسیر کھلوی جاندار خاص کر انسان اگر ہم سوچے تو کیا انسانوں میں اس طرح سے ہوتا ہے نہیں ہمارے یہاں پہ ہماری جسم میں مختلف افعال انجام دینے کے لیے مختلف آزا ہوتے ہیں جیسے ہاتھ ہاتھ کا استعمال کر کے ہم کام کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں موہ داتھ ہیں جس سے ہم چباتے ہیں پیر ہے جس سے ہم چلتے ہیں آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے بہت سارے افعال ہیں جو ایک ساتھ شروع ہیں چلتے رہتے ہیں اور اس میں جسم کے مختلف آزا جو ہے وہ حصہ لڑتے ہیں جسم کے مختلف افعال کے انجام دہی کے لیے کھلیات کے گروہ یکجہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ ترتیب دیکھئے کہ پہلے آپ جب چھوٹی کلاس میں ہوتے ہیں تو کہ آپ کو درسیت آپ پڑھنے کہا جاتا ہے کیا نہیں پہلے آپ کو حروف سکھائے جاتے ہیں حروف سے پھر آپ الفاظ سیکھتے ہیں الفاظ کس طرح بنیں گے الفاظ سے آپ جملے منانا سیکھتے ہیں جملوں سے صرف پھر آپ سبق پڑھتے ہیں اور پھر ان اسباق سے ہوتی ہے درسی کتاب تیار ہو اور درسی کتاب پڑھتے ہیں پھر آپ اس ترسیب سے تو آپ واقف ہے بلکل ایسے ہی جانداروں کی جسم کی تنظیم ایک مقصود جو ہے ترتیب میں ہوتی ہے آپ کھلیا اور اس کے ہیوانسوں کے مطالق جو ہے پہلے سے جانتے ہیں کہ کھلیا میں کون کون سے کھلوی ہیوانسوں ہوتے کھلیا میں ہوتا ہے نیوکلیس یعنی مرکزہ اس میں ڈی اینے ہوتے ہیں کروموزونز ہوتے ہیں یہ ہم نے لاسٹ چپٹر میں پڑھے ہیں نا پھر اس کے بعد جو ہے مائٹو کانڈریہ یعنی توانیے ہوتے ہیں سیل میمبرین ہوتی ہے نباتات میں کھلوی دیوار ہوتی ہے اندر جو ہے ایک مائے ہوتا ہے جسے سائٹو پلازم کہتے ہیں رائبوزومز ہوتے ہیں گولجی وڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے انڈو پلاس میٹک ریٹیکیولم ہوتا ہے اور لائسوزومز یعنی کھالیے بھی ہوتے ہیں کھالی جگہ بھی ہوتی ہے جو نباتی کھلیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ہیوانیں کھلیا میں کم ہوتے ہیں کھالیے آج ہم اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھلیات کیا ہوتے ہیں آج ہم دیکھیں گے ٹیشو یا نسیج کسے کہتے ہیں نسیج جسم کے مقصود افعال کے انجام دہی کے لیے یک جا ہونے والے ایک جیسے کھلیات کے گروہ کو نسیج کہتے ہیں اب جو ایک جیسے کھلیات جو ہوتے ہیں وہ ایک اپنا گروہ بنا لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں نسیج سیلز ہوتے ہیں سیلز ایک جیسا گروہ بنا کے بنتے ہیں ٹیشو ٹیشو سے بنتے ہیں ہمارے آرگن یعنی ہمارے آزا اور ہمارے مختلف آزا سے مل کر بنا ہے ہمارا پورا باڈی سسٹم سیملیر سیلز جوائن ٹوگیردہ ٹو فارم ٹیشوز ڈیفرن ٹیشوز جوائن ٹو فارم آرگنز آرگنز ورک ٹوگیردہ ٹو فارم سسٹم جو ہمارا باڈی سسٹم ہے وہ تیار ہوتا ہے سمجھ میں نصیج کیا ہے ایک جیسے کھلیات جس ہماری جسم میں مختلف قسم کے کھلیات ہیں یعنی خون کے کھلیات الگ ہے پھر اس کے بعد جو ہے دل کے جو کھلیات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں سکن کے کھلیات الگ ہوتے ہیں ازلات کے ازلات کے کھلیات الگ ہوتے ہیں مختلف قسم کے کھلیات ہوتے ہیں ہماری جسم میں تو یہ جو ایک جیسے کھلیات ہوتے ہیں وہ مل کر گروہ بناتے ہیں اور اس گروہ کو نصیجے ٹیشو کہتے ہیں اور مختلف قسم کے ٹیشوز جو ہے جوائن ہو کر آرگن بناتے ہیں اور آرگن سے ہمارا آرگن سسٹرم یا ہمارا جسم کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے کثیر کھلوی جانداروں کے جسم میں لاکھوں کھلیات جو ہے پائے جاتے ہیں ان کھلیات یہ مختلف گروہ میں تقسیم ہو کر ہر گروہ ایک مقصود فیل انجام دیتا ہے مثلا ہمارے جسم کے ازلات کے سکڑنے اور پھیلنے سے ہم حرکت کر سکتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو ازلات ہوتے ہیں مسلز ٹیشو ہوتے ہیں مسلز کی وجہ سے ہوتا ہے نا یہ ہمارے ازلات کو مسلز کہتے ہیں تو یہ ازلات کے ٹیشوز جو ہوتے ہیں یا مسل ٹیشو ہوتے ہیں ان کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے ہم حرکت کرتے ہیں جبکہ نباتات میں اتصالی نصیجے پانی اور گزہ کو پودوں کے تمام حصوں تک پہنچاتی ہیں کھلیات کے مقصود ساقت اور ان کے افعال کی تقسیم کی وجہ سے جسم کے تمام افعال اعلیٰ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں کے حامل ہوتے ہیں دیکھیں نباتات میں جو ہے حرکت نہیں ہوتی لیکن ان میں نصیجے ہوتی ہیں جو پانی اور گزہ کو ایک حصہ سے دوسرے حصہ تک پہنچاتی ہیں نصیج وہ دو طرح کی ہوتی ہے دو قسم کی نصیجیں پائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہے سادہ نصیج یعنی سیمپل ٹیشو اور ایک ہوتی ہے کمپلیکس ٹیشو یعنی مرقب نصیج ایک ہی قسم کے کھلیات سے بنی ہوئی جو نصیج ہوتی ہے اس کو سادہ نصیج کہتے ہیں مثلا ہیوانات میں ستہی نصیج اور نباتات میں بنیادی نصیج کمپلیکس ٹیشو کیا ہے یہ ایک سے زیادہ قسم کے کھلیات سے بنی ہوتی ہے مثلا ہیوانات کا خون نباتات میں آبی اور اروکی نالیاں نیچے دیکھئے زائلم ویسل اور فائلم ویسل بتایا گیا ہے تو اس میں مختلف قسم کے کھلیات جو ہے مل کر نصیج بناتے ہیں تو اس لیے اس کو کمپلیکس ٹیشو کہتے ہیں اور ہیوانات کا جو خون ہوتا ہے خون میں بھی مختلف قسم کے ٹیشو ہوتا ہے دھم پڑتے ہیں کہ خون میں جو ہے سفید ذرات ہوتے ہیں سرک ذرات ہوتے ہیں پلازما ہوتا ہے یہ ساری چیزیں خون میں ہوتے ہیں مطلب بہت سارے کھلیات ملتے ہیں اور پھر نصیج تیار ہوتی ہے اس کو کمپلیکس ٹیشو کہتے ہیں اب بتائیے نباتات اور ہیوانات کے جسم کی بناوات ایک جسی ہوتی ہے دیکھیں آپ کو تصویر میں کچھ نباتات بتائے گئے ہیں کچھ ہیوانات ہیں کچھ ایک رینگنے والا جانور ہے اور ایک پرندہ بھی ہے اگر ہم ان سب کو گوھر سے دیکھیں اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنے بھی جسم کی بناوات دیکھیں تو آپ کو ایک فرق سمجھ میں آئے گا کہ نباتات اور ہیوانات کی جسم کی بناوات بہت الگ ہے نباتات میں جو ہے تنہ ہوتا ہے پتے ہوتی ہیں شاکھے ہوتی ہیں جڑے ہوتی ہیں جبکہ ہیوانات میں جو ہے موہ ہاتھ پیر ہوتی ہے تو یعنی نباتات اور ہیوانات کی جسم کی بناوات ایک جیسی نہیں ہوتی نباتات قائم رہنے کی وجہ سے ان کی اکثر نصیجے جو ہوتی ہیں وہ سہارہ دینے والی ہوتی ہے کیونکہ نباتات حرکت نہیں رکرتے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اس لئے ان کی نصیجے سہارہ دینے والی ہوتی ہیں کچھ نصیجے جو ہیں ان میں مردہ خلیات سے بنتی ہے اور انہیں زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نباتات کی نشنومہ ان کے جسم کے مخصوص حصوں میں ہی ہوتی ہے جہاں منقسمی نصیج ہے ہیوانات کو گزہ مسکن اور ساتھی ڈھوننے کے لئے حرکت یا نقل مقام کرنا پڑتا ہے دیکھیں ہیوانات جو ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں چاہے انسان ہو یا دوسرے ہیوانوں ان کو گزہ کی ضرورت ہوتی ہے مسکن کی یعنی گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور دیگر اگر ہم جاندروں کی بات کرے تو دیکھیں چڑھیا بھی اپنا مسکن یعنی گھوصلہ تیار کرتی ہے چوہے اپنا مسکن بل بنا کر تیار کرتے ہیں شیر جو ہے اپنی کوفہ میں رہتا ہے تو اس طرح سے ہیوانات کو گزہ کے ساتھ مسکن کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھی ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہر کسی کو جو ہے ایک لائف پائٹنر چاہیے انسان بھی جو ہے شادی کرتے ہیں تو اس طرح سے حرکت یا نقل مقام ان کو کرنا پڑتا ہے حیوانات کو اس لئے ان کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی اکثر نسیجے زندہ کھولیات سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے حیوانات کی نشو نمہ تمام جسم میں یقصہ طور پر ہوتی ہے اور ان میں منقسمی اور گیر منقسمی نسیجوں کے حصے نہیں ہوتے یعنی نباتات اور حیوانات میں مختلف قسم کی نسیجے افعال انجام دیتی ہے جیسے کہ پلانٹ ٹیشیوز ہوتے ہیں تو اس میں منقسمی اور گیر منقسمی نسیجے ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں بتایا گیا ہے تصویر میں نشو دیکھیں پلانٹ ٹیشیو جس میں بتایا گیا ہے میری سیمیٹک اور پرمننٹ ٹیشیو made up of non-dividing cell اور ٹیشیو made up of actively dividing cells ٹھیک ہے اور اگر ہم human body ٹیشیوز دیکھیں تو یہاں پر connective ٹیشیو skeletal muscles epithelial tissue smooth muscles cardiac muscles اور nervous tissue بتائے گئے ہیں جن کے بارے میں ہم آگے معلومات حاصل کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے چلیا دیکھتے ہیں ہیوانات کی نصیج یہ animal tissues کے بارے میں ہمارا دل خون کی نالیاں اور آتے یہ آزہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے ہیں دیکھیں کچھ آزہ جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں اگر آپ دیکھیں انسانی جسم کو تو کچھ بیرونی آزہ ہے اور کچھ اندرونی آزہ ہے اب بیرونی آزہ جو وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جیسے ہماری آنخ ناک کان مو ہاتھ پیر وغیرہ لیکن کچھ اندرونی آزہ ہوتے ہیں جو جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں جیسے کہ دل خون کی نالیاں آتے ہمارا دماغ ہمارا سٹامک ہماری کیڈنیز بلیڈر انٹسچائن یعنی چھوٹی آت اور بڑی آت لیور لنگز تھائرویڈ وغیرہ کیونکہ یہ جسم کے اندر ہوتے ہیں یہ اندرونی آزہ ہے اس لئے ہمیں یہ نظر نہیں آتے ہیوانات کے جسم میں جو ہے کئی آزہ ایک ساتھ فیل انجام دیتے ہیں پھیپڑے سانس کی نالی میں مقصود ازلات کے سکڑنے اور پھیلنے سے تنفس کا فیل انجام پاتا ہے مختلف آزہ مختلف قسم کے افعال انجام دیتے رہتے ہیں ان افعال کے لحاظ سے نصی جو کی مختلف قسموں میں درجہ بندی کی گئی ہے دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو مقصود قسم کے جو ازلات ہوتے ہیں پھیپڑے کے وہ پھیلتے اور سکڑتے ہیں جس کی وجہ سے تنفس کا عمل انجام پتا ہے آپ کو پتا ہے نا پھیپڑوں میں ہوا جاتی ہے تو پھر وہ پھیلتے ہیں یا ہجاب حاجز بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پھیلتا اور سکڑتا ہے تو مختلف آزہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیوانات میں مختلف آزہ مختلف قسم کے افعال انجام دیتے ہیں اور ان افعال کے لحاظ سے نصیجوں کی مختلف قسم میں درجہ بندی کی گئی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کون کون سی قسم میں ہے ہیوانی نصیج کی قسم میں ہیوانی نصیج کو چار اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلا ہے ستہی نصیج اپیثیلیل ٹیشیو اتصالی نصیج ازلاتی نصیج اور عزبی نصیج اپیثیلیل ٹیشیو نروس ٹیشیو مسل ٹیشیو اور کنیکٹیب ٹیشیو یہ چار ٹائبز ہیں ٹیشیوز کی چلیے اب کر کے سب کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تقبیری عدسے کے ذریعے اپنی ہتیلی کے پیچھے کی جلد کا مشاہدہ کیجئے آپ کی ہتیلی ہے اس پر پیچھے جو ہے مینگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے اس سے ذرا اپنی ہتیلی کا مشاہدہ کیجئے کیا آپ کو ایک دوسری سے چپکے ہوئے چوکونی اور پانچ کونی اشکال نظر آتی ہے جسے لیپٹین سائیڈ پر ہے نا ایسی سکین ہماری ہوتی ہے اگر آپ نہیں بھی آپ کے پاس تقبیری عدسہ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی اپنے ہاتھ اور پیر کی جلد کو گوڑ سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح سے چوکون یا پانچ کونی شکل کی چیزیں جو ہے بہت ساری ایک دوسر سے جوڑی ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے ستہی نصیج اپیتھیلیل ٹیشو ستہی نصیج اپیتھیلیل ٹیشو ہیوانات کے جسم میں حفاظتی گلاف کو ستہی نصیج کہتے ہیں یعنی یہ ہیوانات جسم کیا کرتی ہے حفاظت کرتی ہے کھفاظتی گلاف کی طرح ہوتی ہے اس نصیج کے کھلیات ایک دوسرے سے مضبوطی کے سار جوڑے ہوئے اور ایک مکمل تہہ کی طرح نظر آتے ہیں جب ہم اپنے ہاتھ کو ہی دیکھ لیں تو آپ وہاں پر ٹیشو کیسے نظر آئیں گے ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہیں اور ان کی ایک مکمل تہہ بھی جو ہے نظر آتی ہے جس میں داخل ہونے کے لئے کسی بھی شے کو پہلے ستہی نصیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ستہی نصیج میں موجود کھلیات نیچے کی نصیج کے کھلیات سے ریشی دار جلی کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ستہی نصیج کے جو اوپر کے کھلیات ہے وہ نیچے نصیج کے کھلیات سے ریشی دار جلی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جلد مو کے اندر کا استر خون کی نالیوں کا استر پھے پڑو کے اور ہوا کی تھیلیوں کا استر وغیرہ ستہی نصیج کے ذریعے بنے ہوئے ہوتے ہیں اپی تھیلی ٹیشو اور یہاں پہ نیچے بیس بیسمنٹ میمبرین آپ دیکھ سکتے ہو اور ملٹی لیئر سیلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے پر کتنی لیئر تیار ہو جاتی ہیں ستہی نصیج کی قسم ستہی نصیج کی بہت ساری قسم ہیں پہلا ہموار ستہی نصیج دوسرا ہے دھاری دار ستہی نصیج تیسرا ہے گدود ستہی نصیج چوتھا ستونی ستہی نصیج پانچ ہوا ہے ہدو دار ستہی نصیج اور چھٹا ہے وہاں ستہی نصیج تو چلئے ان کے بارے میں ایک اکر کے معلومات حاصل کریں دیکھئے ہم بہت ستہی نصیج اسکوامس اپی تیشیو اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہوں کس طرح سے ہوتی ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے یہ مو میں گزہ کی نالی میں خون کی نالی میں پھے پڑوں میں موجود ہوا کی تھیلیوں کی اندرونی ستہ پر پائی جاتی ہے ساخت اس کی بہت پتلی بہت مہین اور چپٹے کھلیات کے نیم نفوس پذیر جھلی ہوتی ہے اور اس کا فیل کیا ہے مقصوص ماددوں کی ترسیل کرنا اس کے بعد ہے دھاریدار ستہی نصیج scratified epithelium tissue اور یہ کہاں ہوتے ہیں یہ بائے جاتے ہیں جلد کی بیرونی ستہ میں کھلیوں کی ایک پر ایک کئی تہہ ہوتی ہیں اس میں پہلے سے ایک کے ایک 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 بہت ساری تہہ تیار کر کے یہ نصیج تیار ہوتی ہے آزا کی جیج روکنا اور ان کی حفاظت کرنا اس کا کام ہے اس کے بعد اگلی قسم ہے گدودی ستہ گلین ڈیولر epithelium tissues یہ جلد کی اندرونی تہہ ہوتی ہے کہاں پائی جاتی ہے جلد کی اندرونی تہہ پر کھلیات میں افرازی مادوں سے بھرے ہوا کیس ہوتے ہیں پسینہ روگن میوکس یا دوسرے افرازات کا اکھراج بھی یہاں سے ہوتا ہے دیکھ ہمیں پسینہ جو آتا ہے ہماری سکن پر وہ کہاں سے آتا ہے سب سے نیچے والی تہہ ہے یہ ہمارے سکن کی اور اس کو کہتے ہیں گدودی ستہ ہی نصیج وہاں سے آتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے میوکس یا دوسرے افرازات کا جو اکھراج ہوتا ہے کبھی ہمیں پھوڑی آگئی پھنسی آتی تو اس میں پیپ نکلتا ہے اس کا اکھراج بھی یہ ہی سی نصیج سے ہوتا ہے تو سب سے اوپر ہماری سکن پر ہوتی ہے دھاری در ستہ ہی نصیج اور اس کے نیچے ہوتی ہے گدودی ستہ نصیج اس اس کے بعد ہے ستونی ستہ نصیج یہ پائی جاتی ہے آنت میں اور گزائی راستے کی اندرونی تہہ میں ستون نمہ کھلیات ہوتے ہیں اس کے انجز آپ کے فیل کے مقام پر اوپر کے حصے میں ان کھلیات کی تہہ ہوتی ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو لمبے لمبے ستون کے جیسے اسے کھلیات ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کا کام کیا ہے ہزمی رس کا افراز کرنا نموی محرکہ جذب کرنا اس کے بعد ہے تنفس کے راستے کی اندرونی ستہ پر یہ پائے جاتے ہیں اور کھلیات پر بال جیسی ساخت ہوتی ہے موکس یعنی مخات اور ہوا کو آگے ڈھکیل کر تنفس سی راستہ ساف کرنا اس کا کام ہوتا ہے دیکھیں جب ہم تنفس سانس لیتے ہیں تو اس دوران موکس بھی ہوتے ہیں اندر دھول میں ٹھیک زراد بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اندر چلے جائیں تو یہ ہوا کو آگے ڈھکیل کر نفس کے لئے راستہ ہموار کرتی ہے مقب نومہ ستہی نسیج کیوبوائیڈل اپیثیلیم ٹیشو یہ کہاں پائے جاتے ہیں حالب میں اور لوعاب دہن کی بدود میں یہ مقب نومہ خلیات ہوتے ہیں پیش آپ سکار مجز کرنا اور لوعاب دہن خارج کرنا لوعاب دہن یعنی تھوک ہمارے موو میں دیکھئے تھوک وقتن آتا رہتا تو اس کو جسم سے باہر خارج کرنا کا کام مقب نومہ ستہی نسیج کا ذریعہ ہوتا ہے تو بچوں آگے بس اتنا ہی thank you so much for watching امید جو کچھ آپ کو بتا یا گیا وہ آپ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا سبق ہمارا یہاں پہ خط نہیں ہوا ہے اس سبق کے اور پارٹس بنیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پارٹس اس طرح سے ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے اپنے تاکہ آپ کو اس طرح کے آگ آنے والے جو اپ ویڈیو کے وہ آپ کو ملتے رہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آپ پڑھایا گیا وہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی آویلیبل ہے آپ اسے دو بارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی ٹیکس